اسلام علیکم دوستو دوستو برطانوی صافی یومن ریڈلی کا کہنا تھا کہ ایفانستان میں امریکی راستی مرکز میں قیدی نمبر 65 ایک مسلمان خاتون ہے جس کے ساتھ وہاں تائینات سیکیورٹی الکار ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کر رہے یاد رہے یومن ریڈلی نے پاکستانی خاتون ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں پہلی بار یہ انکشاف کیا تھا اور پھر اٹھائیس اکتوبر 2008 کو اس برطانوی صافی نی تحریک انصاب کے چیرمین عمران خان اور لاپتہ افراد کے لیے مطارق خاتون آمنہ جنجوہ کے عمران ایک پریس کانفرنس سے خداپ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پینٹا گون نے انہیں بتایا ہے کہ اس خاتون کو دو سال تک بگرام حراستی مرکز میں کس مقدمے کے بغیر رکھا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کے آلیہ دورے میں امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ نے شکیل افریدی کے حوالے سے ایک صافی کے سوال کا جواب نے کہا امریکہ دنیا بار میں اپنے یرخمال لوگوں کو چھوڑانے کی بربور کوشش کرے گا امریکی صدر اپنے ایجنٹوں کو دنیا بار سے چھوڑانے کی حظن پیزار کرتا ہے یہی وہ موقع تھا جب امریکیہ کی جیل میں پاکستانی قیدی ڈاکٹر آف کے صدیقی کو چھوڑانے کی بات بھی کی جا سکتی تھی کچھ باتیں موقع کی مناسبت سے اچھی لگتی ہیں وائٹ آوس میں پریس کانفرنس کے دوران شکیل افریدی کا سوال ایک بارتی صافی نے اٹھایا تھا شکیل افریدی کی سوال نے ہمیں آف کے صدیقی کی رائی کیلئے بولنے پر مجبور کر دیا وزیراعظم امران خان نے جواب میں بات اتنا کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے یاد رہے کہ ڈاکٹر آف کے صدیقی کو دوہزار تین میں مبینہ طور پر اس وقت تے اکمران پرویز مشرف کی اجازت پر کراچی سے تین بچوں سمیت اغواہ کر کے بگرام ائر بیس ایوانستان لے جایا گیا تھا جہاں ان پر پانچ سار تک امریکی عقوبت خانے میں انسانیت سوز مظالم دوڑے گئے برطانوی نومسن صحفی یوون نے یہاں موجود قیدی نمبر چھے سے پچاس کہ ڈاکٹر آفیہ انہیں کا انکشاف عالمی میڈیا کے سامنے کیا اس کے بعد ڈاکٹر آفیہ کے خلاف ایک مشکوک قسم کا مقدمہ در کر دیے جاتا ہے اور دوہزار نو میں انہیں امریکہ منتقل کر دیے جاتا ہے امران خان نے اس ایشو کو دوہزار اٹھارہ میں اپنے انتخابی منشور میں بھی شامل کیا جس میں قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ برسار اقتدار آنے کے بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی اور بیرونی ملک دوسرے پاکستانی قیدیوں کو وطن واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے امران خان نے اس کیس کو ایساس ایشو کے طور پر منظر عام پر لائے اور آفیہ صدیقی کو رہائی کے لیے مسلسل آواز بھی اٹھاتے رہے امریکی قیدیوں پر عملہ کرنے اور مارنے کے عظام میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر مقدمہ چلایا گیا رسمی عدالتی کا روائی کے بعد 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی قید کی سزا کے طور پر انہیں تنگ و تاریخ کوٹلی میں رکھا گیا جسمانی تشدد اور برانگی کی عذیت نجانے کتنے مظالم کیے گئے امران خان نے وزیر اعظم بننے سے قبل کہا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا غیروں کی قید میں رہنا وقت کے حکمرانوں کیلئے انتہائی شرمناک ہے اگر ہم آفیہ کو ریاہ نہ کروا سکے تو یہ بدترین مایوسی والی بات ہوگی آج امران خان کو اللہ نے حاکم بنا دیا ہے آج وہ چاہتے تو سپر پاور کے سامنے کلمہ ایک ادا کر سکتے تھے مگر انہوں نے یہ بات امریکہ کے ایک مقامی میڈیا کے سامنے گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امران خان جس میں آپ کے صدیقی کے ایشو کا نہ صرف انکشاف کیا بلکہ اسے احساس ایشو کے دور پر اپنی انتخابی منشور گیسہ بھی بنایا آج جب پاور ان کے ہاتھ میں ہے کیا قوم کے بیٹی کو امریکہ کی قید سے رہی دلا سکیں گے